پہلے تو لوگ کوٹا کوٹا چلاتے رہے ہیں اور بیہر کو بدنام کرتے رہے کہ بیہر سرکار بچوں کو لے کر نہیں آ رہی ہے ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ دیکھئے کوٹا بیہر سے کم سے کم پٹنا سے تیرہ سو کلومیٹر دور ہے اور دن دوری سے بچوں کو بسوں میں نہیں لائے جا سکتا ہے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں پندر سولہ سال کے عمر کے لوگ ہیں راستے میں کوئی ٹوائلٹ کی بیوستہ نہیں ہے بھوجن کی بیوستہ نہیں ہے تو لوگ نے کہا تھا کہ جب ٹرین چالو ہوگی تو ہم بچوں کو لے کر آئیں گے جب ایک مئی سے جب ٹرین پرارم ہو گئی تو بچے آنے پرارم ہو گئے لیکن مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ راجستان سرکار نے کہا کہ کوٹا سے جو بچے جائیں گے بیہر ان کا کھٹ راجستان سرکار وہن نہیں کرے گی بیہر سرکار کو وہن کرنا پڑے گا اور انت میں بیہر سرکار نے ایک کروڑ روپیا الگ الگ ڈیٹس کے اندر ستر ٹرینوں کے لیے جمع کیا اور تب کوٹا کے بچے آ سکے اور یہ دیکھئے سینئر ڈی سی ایم جو کوٹا ریلوے کے جو ڈی سی ایم ہوتے ہیں انہوں نے ڈی ایم کوٹا راجستان کو یہ لیٹر لکھا ہے یہ اوریجنیٹنگ سٹیٹ کا دائی تو بنتا تھا کہ وہ پیسہ جمع کروائیں لیکن جب اوریجنیٹنگ سٹیٹ نے پیسہ جمع نہیں کیا اور ہم لوگوں کو میسیج دیا کہ آپ کو پیسہ جمع کرنا ہوگا تو ہم لوگوں نے پھر پیسہ جمع کیا مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کے لیے بہت ایک کروڑ روپیہ نہ تو بیہر کے لیے بڑی بات ہے نہ راجستان کے لیے بڑی بات ہے تو اس لیے ان بچوں کا کرایہ راجستان کی سرکار کو وہن کرنا چاہیتا ہے بیس ہزار سے زیادہ بچے ان سترہ ٹرینوں کے مادم سے بیہر آئے ہیں اور یہ راجت کانگریس کے لوگ یہ تین ہزار بس اور تین سو ٹرین کی بات کر رہے تھے کہاں گئی ان کے ٹرین کہاں گئی ان کی بسیں اور ابھی تک کہوں گا کہ راجت کانگریس کے لوگوں کا جو پیسہ بچ گیا تو اگر وہ مکہ منتی رہت کو اس میں ایک کروڑ روپیہ جمع کر دیں تو کم سے کم بیہر جیسے گریب راجی کو کچھ فائدہ تو ہو جائے گا جو ہے